آج ہم عوامی نیشنل پارٹی کے نو منتخب پشاور میٹرپولٹن کے کینڈیڈیٹس اپنی پشاور کی اربن پالیسی آپ سب کے سامنے انویل کرنے جا رہے ہیں میں خصوصی طور پہ احمل ولی خان صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک فری ہینڈ دیا ہمیں بہت انکریجمنٹ کی اور بالکل ہمارے کام میں ان کی طرف سے نہ کوئی انٹرفیرنس آئی نہ رکاورٹ آئی ہماری جو کہ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ججمنٹ کو انہوں نے ٹرسٹ کیا یہ ہمارے پچھلے چار مہینوں کی محنت ہے جو ہم پچھلے چار پانچ سالوں سے اپنے اپنے کنسٹیچونسیز میں جو مسائل دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم آہ ایزیلی پورے کر سکے اگر عوام نے ہمیں منتخب کیا تو یہ وہ مینیفیسٹو ہے جو ہم نہ صرف پشاور بلکہ خیبر پختونخواہ کے باقی جو سٹی بیسٹ ایریاز ہیں اربن علاقے ہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم سب پشاور سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ ہم نے پشاور کے اربن ایریاز کو مد نظر رکھ کے ایک مینیفیسٹو سٹارٹ کیا ہے پہلے سلائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس مینیفیسٹو کا پہلا جو جز ہے وہ کمیونٹی سینٹرز جس کو ہم ہم عوامی مرکز عوامی نیشنل پارٹی اور باچا خان مرکز کو مرج کر کے عوامی مرکز کا نام سے ہم کمیونٹی سینٹرز کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں کہ پشاور وہ شہر ہے جہاں پہ ایک ایک مرلہ کروڑوں روپے کے لیے بکتا ہے اور لوگوں کے لیے کے پاس پارکنگ کے لیے موٹر سائیکل پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہم نے اور بہت افسوس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پشاور شہر میں اب جنازے میتیں شادیاں غمی خوشی لوگ سڑکوں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے عام عامد و رفت میں بہت تکلیف ہوتی ہے ہم نے پلان کیا ہے کہ ہر ایک سے دو یوسیز میں یہ عوامی مرکز قائم کیے جائیں گے جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ قائم کیے جائیں گے اس میں آپ کا انٹری اور ایکزٹ کا جو راستہ ہوگا وہ آپ کا ایڈنٹیٹی کارڈ ہوگا جس میں اس علاقے کا ایڈریس لکھا ہوگا آپ اگر اس علاقے کے رہائش پذیر ہیں تو یہ عوامی مرکز آپ کا ہوگا علاقے کی جو لوکل انتظامیہ ہے اور جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یہ ان کی کیر میں ان کی سپورٹ یہ ایک چیز ہم بنا کے دیں گے نیکس سلائیڈ پہ اگر آپ جائیں تو ہم آپ کو کچھ ڈیٹیلز ان کمیونٹی سینٹرز کی دینا چاہتے ہیں کمیونٹی سینٹرز میں الگ الگ میل اور فی میل کیلئے پریئر ایریاز ہوں گے الگ الگ ہالز ہوں گے جہاں پہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنی میتیں بھی کر سکتے ہیں اپنی غمی خوشی بھی کر سکتے ہیں اور جو باچا خان بابا کا ایک حجرے کی پولٹکس کی ان کا ایک آئیڈیالوجی تھی یہ ہم آپ کو آپ کے علاقے میں آپ کا ایک حجرہ واپس دے رہے ہیں جس کی اپ کیپ جس کی مینٹیننس جس کی کارکردگی پھر آپ کے ذمہ ہوگی اس کے علاوہ اس میں جدید نئے قسم کی جمز بھی ہوں گے اور ملٹی پرپس سینٹرز بھی ہوں گے اگر آپ نیکس لائٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ملٹی پرپس سینٹرز جس طریقے سے ہمارے بچے جو کہ انفرچنٹلی پشاور میں آئیس اور چرس اور ہر قسم کی غلط طریقوں میں لگے ہوئے ہیں تو وہ ان ملٹی پرپس سینٹرز میں جا کے اپنے ٹائم ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں گے ان کو اپنی آفٹرنون اپنی دوپہر اپنی شامے گزارنے کے لیے ایک ہیلڈی انوائرمنٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ فری وائفائی اور فور جی فائی جی کے ہارٹ سپورٹس ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پشاور میں ابھی بھی اندرون شہر میں اور بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا بھی مسئلہ ہے اور بجلی آنے جانے کی لوڈ شیڈنگ آرز کا بھی مسئلہ ہے تو یہ ایک فسیلٹی ہوگی جس سے طلبہ اور طالبات کو آسانی ہوگی وہ اگر اپنے کوئی اسائنگمنٹس ہیں اپنی کوئی اس طریقے کے ان کے کام ہیں وہ آ کے فری انٹرنیٹ فسیلٹی حاصل کر سکیں گے اس کے بعد اسی طرز عمل پہ ہم عوامی کلینکس قائم کرنا چاہتے ہیں عوامی کلینکس کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر نوید صاحب آپ کو کچھ ڈیٹیلز فرام کریں گے عوامی کلینکس کا کانسپٹ یہ ہمارے پشاور کی ایک بہت بڑی ضرورت اس طرح کے ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ ترشیر کیر ہسپٹلز ہیں لیکن پشاور جس طرح گروہ کر رہے تو اس کا کانسپٹ یہ ہے کہ ہمارے لوکل یو سیز میں ایسے کلینکس ہو جس میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں جس طرح آپ کے نزلہ زکام جس کا چھوٹی بیماریاں ہیں یا چھوٹی مائنر انجری جس طرح کٹ بچے کو لگ جاتا یا گر جاتے بچے ان کو سٹچ لگنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ایک یا دو ڈاکٹرز آویلیبل ہو اس ایریا میں اس میں یہ ہوگا ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے لوکل لوگوں کے لئے ایک فیسیلیٹی آویلیبل ہو کی دوسرا جو ہمارا ورکلوڈ ہے جو ترشیر کیر بڑے ہاسپٹلز ہے اس پر ورکلوڈ کام ہوگا جو میجر انجریز والے لوگ ادھر جاتے تو وہ اسے مستفید ہوں گے دوسرا اس میں جو ہے ہمارے بچوں کے لئے ویکسینیشن سینٹرز ہوں گے اور ہمارا پلان ہے وہ بجٹ دیکھ کے کہ اس میں جو چھوٹے موٹے ہمارے لیب ٹیسٹس ہیں اور ایکس ریل اگر وہ بھی اس فیسیلیٹی کے اندر ہو تو کافی حد تک ایک تو لوگ جو ہے ترشیر کیر ہاسپٹلز کی طرف نہیں جائیں گے دوسرا ان کو لوکلی ایک کلینک سے ایسے اویلیبل ہو جائیں گے سپیشلی جو ہماری فیمیلز ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کو بڑے ہاسپٹلز میں لے کے جانا کافی ایک پرتکلف مرحلہ ہوتا ہے تو وہ اس میں آسانی ہوگی اس کے بعد جو ہمارا دوسرا اس میں ہے کہ ہم ڈی این اے ٹیسٹنگ لیب پشاور میں بنائیں گے کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کی ڈی این اے ٹیسٹنگ لیب ہے جو پنجاب میں تو ابھی پرابلم کیا آتی ہے کہ سپیشلی جب یہاں پہ کوئی ایک تو فرینزک ایویڈنس کیلئے ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے ہاں پشاور میں بوم بلاسٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح انفورسن انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے جو ڈی این اے لیب لیب ٹیسٹنگ کے لیے پنجاب بھیجتے ہیں اس کے آنے میں آلموسٹ یہ ٹو ٹو ٹری ویکس کا پروسس ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کے جو بھی ریپورٹ آتی ہے لیکن اس پر ایکٹ کرنے کا ٹائم ہمارے پاس بہت کام رہ جاتا ہے تو یہ ہمارے پلان میں ہے کہ صوبے کے لیے اپنے ایک ڈی اے ٹیسٹنگ لیب بن جائے گا تو اس سے کافی فیسیلیٹی لوگ کو ملی گی جی نیکس سلائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پشاور کا اپگریڈیشن آف اولڈ اور لو ہنگنگ وائرز جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے لیکن یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جو انفورچنٹلی پچھلے کئی سالوں سے حکومت نے اگنور کیا ہے اور اس سے عوام کو ہر روز ان کی جان کو ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ تارے ہماری پرانی ہو چکی ہیں گل سڑ گئی ہیں آوٹ آف یوز ہیں لیکن ابھی بھی ان کو ڈسکریکٹ نہیں کیا گیا تو ایک فور کور کیبل کے ساتھ ان ساری تاروں کو ریپلیس کرنا پڑے گا ہر اقدام ایسا ہونا چاہیے جس سے اس شہر کے رہائش پذیر لوگوں کو سہولت حاصل ہو نہ کہ آپ ایک بڑا ایک ہو ہا کر کے بہت سارے پیسے لگا کے ایک ایسا اقدام کریں کہ جس سے انڈی اینڈ کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو اس سے نیکس سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اپگریڈیشن آف ڈرینیج آنڈ ٹریٹمنٹ آف روز سویج ہم ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پشاور میں پینے کا پانی اور سویرج کا پانی ایک ہی پائپوں سے آتا ہے جس کی وجہ سے ہر گلی ہر محلے میں بچے بوڑھے خواتین ہر روز بیماریوں سے لاحق ہوتے ہیں یہ پہلے تو ان کو سپریٹ کرنا پڑے گا پینے کے پانی کا پائپ الگ ہوگا سیوریج کا پائپ الگ ہوگا اور رو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ آج کل ایک کوائٹ بیسک قسم کی فسیلیٹی ہے اس سے آپ انرجی بھی بنا سکتے ہیں اس سے آپ کوئلے کا ایک سبسٹیٹیوٹ بھی بنا سکتے ہیں ایک اس طریقے کا پلانٹ ہوگا جو اس سارے ویسٹ کیلئے ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بھی ہوگا اور اس کو ہم فردھر مور کسی نہ کسی یوسفل طریقے سے اپنے لیے یوس کر سکتے ہیں اکومڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس سلائٹ پہ جائیں پلیز تو صاف پینے کے پانی کے لیے مختلف مختلف جگہوں پہ وارٹر فلٹریشن پلانٹس ہونے چاہیے یہ باقی بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں آلریڈی موجود ہیں اور اس میں صرف جا کے لوگوں کو ان سے پانی پینا ہوتا ہے اس میں کوئی قسم کی فلٹریشن یا بوائلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم چاہتے ہیں کہ پشاور کی رہائشیوں کو بھی یہ فسیلیٹی ان کے دور سٹیپ پہ میسر کی جائے نیکس سلائٹ یہ ہمارے عوامی مرکز کا ایک پیج ہے جو ذرا نیچے آ گیا ہے عوامی مرکز میں ہم ای لائبری بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب ڈیجیٹلائیزیشن کا دور ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بکس، میگزینز، رسالے وہ ہر بچے کی، ہر بوڑے کی، ہر جو پشاور کے رہائشی ہیں ان کو بھی اپنے علاقے میں فری آف کاسٹ میسر ہوں اس کے بعد جو ہمارے بزارز ہیں اس میں ڈیزگنیٹڈ پارکنگ ایریاز کیونکہ اگر آپ دیکھیں پشاور کی ایک بہت بڑی جو مسئلہ جو ہم ڈیلی بیس پہ فیس کرتے ہیں وہ ٹریفک کا اور کنجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے ہم نے ٹریفک پہ اس طریقے کی ایک پلاننگ کی ہے کہ نہ صرف اس میں یہ نہ ہو کہ جی لوگوں کو یا عوام کو یا تاجروں کو تکلیف ہو لیکن ایک منظم ایک سسٹم بنایا جائے جس سے یہ جو ہم روز گھنٹے اپنے زائع کرتے ہیں ان کو ایک طریقے سے ڈیل کیا جائے بزارز سے انٹری پوائنٹ سے پہلے پارکنگ سپوٹس ہوں گے جس میں بڑی گاڑیاں، ہیوی بہیکلز موٹر کارز یہ ساری ہوں گی آگے جا کے آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم نے اور کس طریقے سے یہ ٹریفک کا پلان کیا ہے نیکس سلائیڈ پہ آپ دیکھیں تو ہم سپیشل پیڈیسٹرین ووکنگ ایریاز جوگنگ ٹریکس اور بائیکنگ ٹریکس انٹریڈیوز کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی جو سٹی کے ایریاز ہیں وہاں پہ ہم یوس آف سائیکلز انکریج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پولیوشن اور ٹریفک کنجیشن دونوں کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور سائیکل کی بائیسیکل کی بلکل الگ اپنے ٹریکس ہوں گے ان کی جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کی ان کی جو مٹیریل کنسٹرکشن کی ہوگی وہ ہوگی اور اس سے میں امید کرتی ہوں کہ نہ صرف ایک ہلڈی ایکٹیویٹی پشاور میں انٹریڈیوز ہوگی لیکن جو ہمارا دیرینہ ٹریفک کا مسئلہ ہے اس میں بھی کچھ حد تک بہتری آئے گی نیکس سلائیڈ دونوں سلائیڈز جو ہیں وہ ایک انٹیلیجنٹ اور انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ ہے اس میں ہم نے مہکمائی ٹرانسپورٹ سے بریفنگز لی ہیں تو اگر آپ نیکس سلائیڈ لا دیں تو سب سے پہلے تو ان روٹس پہ جو اگزسٹنگ رکشہ ہیں جو لائسنس رکشہ ہیں ان کو ہم ای رکشوں کے ساتھ ایکسچینج کریں گے مطلب رکشہ ڈرائیورز آئیں ہمیں اپنے پرانے رکشے دیں اور اپنا لائسنس رینیو کر کے ہم سے ای رکشہ حکومت سے ای رکشہ لے کے جائیں ای رکشہ سے نوائز پولیوشن اور جو ایمیشنز ہوتی ہیں یہ دونوں زیرو پرسنٹ پہ کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی تو سب سے پہلے اور جب ہم نے آپ کو وہ پارکنگ سپورٹس کا بتایا تھا تو پھر ان بازاروں میں یہ رکشے کھڑے ہونے چاہیے کہ لوگ اپنی گاڑیاں پاک کر کے آرام سے ان رکشوں میں اپنی پسند کی دکان یا اپنی پسند کی چیز پہ چلے جائیں ہم عورتوں کے لیے فیمیلز کے لیے بچیوں کے لیے پنک بسز انٹروڈیوز کرنا چاہتے ہیں بی آر ٹی کے روٹس پہ بھی اور بیشتر اور روٹس پہ بھی ان بسز میں ہم چاہتے ہیں سارا سٹاف فیمیل ہو ان کی ڈرائیورز سے لے کے کنڈکٹرز تک سب فیمیل ہوں تاکہ جو ہماری بچیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اپنے فیملی کا ہاتھ بٹانے کے لیے یا تعلیم اپنی مکمل کرنے کے لیے ان کو ایک بالکل سیف انوارمنٹ پروائیڈ کی جائے پھر آپ کو پتا ہے آج بھی ایک ناخشگوار واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے ایف سی کے جوانوں نے شہادت نوش فرمائی ہے پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ لانچ ہوا اور انفرچنیٹلی اس پروجیکٹ کے فنڈز ڈائیورٹ کر دیے گئے تو ہم ایک سیریس ایفٹ کریں گے سیف سٹی پروجیکٹ پشاور کو لانچ کرنے کے لیے نیکس سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ سب سے پہلے فیز میں جتی بھی ورشپ کی جگہ ہیں چاہے وہ مسجد ہو امام بارہ ہو چرچ ہو مندر ہو گردوارہ ہو سب کے اردگرد سپیشلائز سی سی ٹی وی کیمراز ہونے چاہیے کیونکہ پشاور وہ بدقسمت شہر ہے جہاں پہ ان سب جگہوں نے بار بار ٹیررزم کو فیس بھی کیا ہے اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ نہتے لوگوں نے شہادت بھی فیس کی ہے ورشپ پلیسز کے علاوہ جو مین شہرائے ہیں جو سکولز اور کالیجز ہیں ان سب کو بھی سیف سٹی پروجیکٹ سے ہم کور کرنا چاہتے ہیں ایک اور مسئلہ نیکس پینل اگر آپ جائیں تو جو بہت ذرا ایک ایشو ہے لوڈ شیڈنگ کی بجلی کے بلو کی ہر گھر کی یہ آواز ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اپنے صوبائی صدر صاحب کی اقدامات ان کی یہ تھی کہ ہم نے اپنے منیفیسٹوں میں جھوٹنی بولنا تو ہم انریالسٹک ڈیمانڈ نہیں کرے ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کو اگر موقع ملا تو ہم جو بنظیر انکم کارڈ کے بینیفیشریز ہیں اس ڈیٹا کے بیس پر وہ جو ڈیٹا ہولڈرز ہوں گے جو کارڈ ہولڈرز ہوں گے ان کو فری سولر پینل مہیا کیا جائے گا جن سے ان کو بجلی کے بلو میں بھی ان کی زندگی میں کافی بہتری آئے گی اور لوڈ شیڈنگ کے میرے تھروں آپ کے تھروں یا کسی اور کے تھروں یہ ڈیلیور ہوں تاکہ پھر کل کو سیاسی وابستگی کا ہم پہ چارج نہ لگے جو بنظیر انکم سپورٹ کارڈ کا ہولڈر ہوگا اس کو یہ فسیلیٹی پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد ہم لینڈ ری فرمز کے اوپر ہم نے کچھ سوچا ہے جو ارسلان خان نازم آپ کے ساتھ اس پہ کچھ ڈیٹیل شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ہرم بلور صاحبہ اور سیفیشل تینک تینکس ٹو عیمل والی خان صاحب جسا کہ بلور بی بی نے کہا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور ٹرسٹ بھی کیا جو آپ نے دیکھا ہم رہ رہے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اور یہاں پہ انفرچنلٹی جو لینڈ ریکارڈز ہیں وہ پیپر فارم میں تو اس کے ہم اس کو سارے کو ڈیجیٹلائز کرنے جائیں گے انشاءاللہ اس کا ہمیں مکاملہ تو اس کے بڑے سوشو اور اکنومک امپیکٹس ہیں سوشو اور اکنومک امپیکٹس یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر دشمنی کے لئے لڑائی جھگڑے کے لئے وہ اس پروپٹی کے مسئلے پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لینڈ ریکارڈز نہیں تو لوگوں کو اس طرح کی فیسیلیٹی آویلیبل نہیں ہے ہر چیز کرسٹل کلیئر نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جائے گی ہماری جو مائے بہنے جو بیوہ ہیں یا ان کے گھر میں کوئی میل حضرات نہیں ہے تو ان کو اس ڈیفکلٹی سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ کوٹ اور چیری کے چکر لگانا دس دس سال ایک کیس لگا رہت ہے لینڈ ریکارڈز کی اوپر تو یہ اس کا بڑا جو کوشش ہوگی وہ انشاءاللہ یہ ہوگی کہ ہمارا جو یہاں پہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخواہ پرومنس ہے یہ تقریبا پھائیو زیادہ پروپٹی ٹیکس دیتا ہے بنیزبت اور سوبوں کے پنجاب کی اگزامپل لے تو پنجاب میں سو تری پرسنٹ ہے اور یہاں پر ففٹین پرسنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخواہ ایک وارس رک ایری ہے تو چاہیے کہ ہمیں ٹیکس میں ریلیف ملے یا ڈسکاؤنٹ ملے اس کے باوجود ہمیں ہمارے ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہے تو ہم سمجھتے کہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایک نامک کنڈیشن سے گزر رہے اور یہاں ایک نامک مسائل بڑے زیادہ ہے فینانشل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے کہ ہم اس کو ڈسکاؤنٹ نہ دے لیکن پورے پاکستان میں اور خیبر پختونخواہ میں یونیفارم اگر پنجاب میں 3% ہے یا 5% ہے تو یہاں پہ بھی اتنا ہو کہ لوگوں کو یہاں پر بزنس کرنے کی ایک اپرچونیٹی بھی مل جائے گی اور یہاں پر دیجیٹالائزیشن سے کافی مسائل بھی حال ہو جائیں گے نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم پشاور میں ٹورزم کے ہم کسخانی ٹورز کے نام سے ہم ایک ٹورزم کمپنی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک ہب ہوگا اور جو ٹیلر میڈ آپ کے لیے واکنگ ٹریلز فور ٹریلز شاپنگ ٹریلز اس کا سٹاف پشتو اور انگلیش اور اردو کے علاوہ چائنیز اور ایرابک میں بھی ٹریلز ہوگا تاکہ آپ پہلے سے آن لائن بکنگ کریں آپ اپنا کسٹم ٹوریسٹ ایکسپیرینس بک کریں اگر آپ شاپنگ جانا چاہتے ہیں جیم سٹونز خریدنا چاہتے ہیں پشاور کا لذیز کھانا سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں آپ کو آپ کی پسند کے لیے ایک گائیڈ فراہم کیا جائے گا اس کے ساتھ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور اس کے ساتھ اگر آپ نیکسٹ اس پہ جائیں تو جگہ جگہ ہم چھوٹے انسٹرگرامیبل کورنرز ڈیولپ کریں گے تو جب لوگ جو ہمارے آلریڈی اسٹیبلشٹ پرانی جگہ پہ جائیں گے تو اس کے ساتھ ایک نئے طرز عمل کی اب تو دماغ نئی طریقے کی انسٹرگرامیبل کورنرز بھی ہوں گے جس سے یوتھ اٹریکٹ ہوگی اور اس طریقے سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم پشاور کے خوبصورت کلچر کو بھی رونما کریں گے اور جو بہت ہم ٹورزم سے ایک ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہت عرصے سے ایک طریقے کار ہوگا تو اس کا جو ہیڈکورٹر ہوگا وہ پشاور میں بیسٹ ہوگا نیکسٹ اگر آپ دیکھیں جی یہ عوامی فرمائش کی اوپر یہ ہماری منیفیسٹو کا حصہ بنا ہے کہ پشاور میں جو وارڈ سٹی ہیں دلزاک روڈ ہے اور اقلیتی برادری ہے ان کی لیے نئی جنازگائیں قائم کرنی چاہیے پشاور کی جو وارڈ سٹی ہے وہاں پہ بھی کوئی جنازگاہ نہیں ہے لوگوں کو اپنے علاقے سے باہر جا کے یا سڑکوں کی اوپر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے جنازے پڑھنے پڑھتے ہیں دلزاک روڈ سائیڈ پہ بھی نہیں ہے اور ہماری جو اقلیتی کمیونٹی ہے وہ تو اکثر اور بیشتر اٹک جاتے ہیں وہ جنازگاہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی پچھلی حکومت نے ان کو بنا کے دی تھی اور یہ جو ہے قبرستان جو ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم ہی ان کے لئے بنا کے دیں گے ایک نیکس سلائیڈ جو ہم سب کے دلوں کے بہت نزدیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ پشاور میں ایک عظیم و شان ورلڈ کلاس شہدہ کے لئے ایک میموریل بنے کیونکہ پشاور وہ شہر ہے جس نے انگنت قربانیاں دی ہیں وار اور ٹیرر میں اور ڈیلی بیس پہ دے ہی بھی رہا ہے اور بغیر کسی سیاسی تفریق کے بغیر کسی قسم کی الجھن کے کیونکہ شہدہ کے اوپر کوئی ڈیویجن نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ پولیس کے ہوں فورسز کے ہوں بچے ہوں ٹیچرز ہوں سب نے پشاور میں قربانیاں دی ہیں ایف سی کے بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک نے قربانیاں دی ہیں ہر سیاسی پارٹی کے ورکر اور لیڈر نے قربانی دی ہے تو ہم جو پشاور کے رہائش پذیر لوگ اس وار آن ٹیرر میں اپنی جان سے گئے ہیں ان کے لیے ایک مونیومنٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہسٹری کا ایک حصہ بنے کہ ہمارے پھولوں کے شہر نے کتہ سٹرگل کیا ہے اور اس کے باوجود وہ سرخروع ہوا ہے ہم پشاور میں دو کلچرل سینٹرز کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں ایک ہند کو پشتو زبان کے لیے اور ایک پشتو زبان کے لیے جہاں پہ ان کی مخصوص جو ثقافت ہے ان کی کتابیں ہیں ان کی جو ہیروز ہیں چاہے وہ سپورٹس میں ہو ایکڈیمک فیلڈ میں ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو ان کے جو ہائی اچیورز ہیں ان کی لائف ہسٹریز ان کی بائیوگرفیز ان کی بکس ان کے جو سپیشل کلچرل کھانے ہیں ان سب کو محفوظ کیا جائے یہ ہمارا ورثہ ہے جو ہم آنے والے وقتوں کے لیے پریزرف کرنا چاہتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا یہ ایسا پروگرام ہے کہ یہ صوبے کی باقی اربن ایریاز میں ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے تو بلفرض اگر ہی کسی اور ایریہ میں ہو تو وہاں پہ بھی جو مخصوص مدر ٹانگز ہوں گی یا انڈیجنس لوگ ہوں گے ان کی کلچر کی پریزرویشن کے لیے بھی اس طریقے کے سینٹرز بن سکتے ہیں ایک اور اقدام جو ہم لینا چاہیں گے وار فوٹنگ کی اوپر وہ فیمیلز کے لیے ایک وان سٹاپ وکیشنل سینٹر ٹریننگ سینٹر اور پلیسمنٹ سینٹر ہوگا جس میں گیٹ سے لے کے اندر تک صرف اور صرف فیمیل سٹاف ہوگا تاکہ جو ہماری لیڈیز فیمیلز آپ کو پتا ہے آج کل معاشی سٹرگل ہے لوگ نہیں اپنے ایک انکم کیو پر گزارا کر سکتے تو جو لیڈیز چاہے وہ بے تعلیم ہو وہ آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں نکلنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں تو وہ آئے اپنی سیویز یہاں پہ دیں اور جہاں پہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی کمپیوٹر کورسز یا بیوٹی پالر کے کورسز نٹنگ سوئنگ کوکنگ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم ان عورتوں کو فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں جن کی تعلیم نہ ہو اور جن کی تعلیم ہو ان کو سیویز ڈیولپ کرنے میں اپنی سیویز یہاں پہ ڈالنے میں تاکہ پھر جہاں جہاں اپرچونٹیز آئیں ان کی سیویز یہ ایمپرائیمنٹ بیورو ان کے لئے آگے پلیس کرے اور بچیوں کو در پہ در پھرنے کی ضرورت نہ ہو اس کے بعد ہم سولرائیزیشن کے ایک اور پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ سیاسی اس کے اوپر پسند کے اوپر کچھ کچھ علاقوں میں کہیں کہیں مخصوص ایریاز میں سولرائیزیشن کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے پبلک سکولز موسکز ٹیوب ویلز بس ٹینڈز جنازگاز اور جو مائنورٹیز کی جو ریڈنگ سینٹرز ہیں مائنورٹیز کی جو ورشپ کی جگہ ہیں سب کو سولرائیز کیا جائے تاکہ بجلی کے آنے جانے سے ہماری عبادت پہ علاقے میں پانی کی فراہمی پہ اور جنرلی جو سکولز میں بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو اور جو بلز کا ایک ہائی بلز کا جو ایک مسئلہ پوری عوام فیس کری ہے اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ریڈکشن آئے ڈبلیو ایس ایس پی کو تھوڑا سا انوائرمنٹلی فرنڈلی اور ڈبلیو ایس ایس پی اور ٹی ایم ایس کے بیچ میں ایک بیٹر ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنا ضروری اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا جب ڈبلیو ایس ایس پی یا پی ڈی اے کے ملازمین سٹرائک پہ نہ ہوں ان سب کا بیسکلی کام پشاور کی بیوٹیفیکیشن اور سینیٹیشن کا ہے تو ان کو ایک امبریلا کے نیچے لانا پڑے گا اور پھر جو ہماری انوائرمنٹلی فرنڈلی چیزیں ہیں جس میں مختلف قسم کے دس بینز کا انعقاد ہے ویسٹ کلیکشن کی ایک پوری ڈرائیو ہے وہ ہم انٹریڈیوز کرنا چاہتے ہیں ہمارے سبائی منشور کا ایک حصہ ہے کہ ہم تھرٹی پرسنٹ اپنے شہروں میں گرین کور دینا چاہتے ہیں گرین لانا چاہتے ہیں وہ پشاور جیسے اور اربن پشاور جیسے کنجسٹڈ ایریاز میں ہم کیسے لائیں گے وہ اس طریقے سے لائیں گے کہ ہم ورٹیکل گارڈنز کا انعقاد کریں اور روف ٹاپ پلانٹیشن کا انعقاد کریں جس سے جو پشاور کی شہر کی ابرا لود ہوا ہے عمومن آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور ورلڈ کے ون یا ٹو نمبر پہ موس پولیوٹڈ سٹیز میں آتا ہے تو اس میں ایک نمائیہ بہتری آئے گی اور ہر کسی کے گھر پہ بڑے یا چھوٹے پہ ایک چھت ہوگی تو ہم ان کو ایک سٹارٹرز کٹ پروائیڈ کریں گے جن کے ساتھ وہ نہ صرف اپنے روز مرہ کی کچھ اشیاں بھی ان میں ان کو ملیں گی لیکن ایک سال دو میں آپ دیکھیں گے کہ سٹی میں ائر کولیٹی کی میں ایک نمائیہ بہتری آئے گی ہماری جو پشاور میں جتنے بھی کنالز کا سسٹم ہے اس کو مینٹین کر کے اپگریٹ کر کے وہاں پہ بھی پلانٹیشن ہم کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہی دفعہ وہاں پہ ہم سولر لائٹس لگانا چاہتے تاکہ بار بار کا خرچہ نہ ہو اور اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ پشاور میں جو پھولوں کا شہر پشاور جو مشہور تھا تو اس میں تھوڑی سی ہم ہریالی تھوڑی سی پھول اور وہ ہم لے کر آئے آخری جو پوائنٹ اس میں یہ ہے آف ہائی رائز آہ پارکنگ پلازاز پر کار بیسس پہ ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور جگہ پہ جگہ یہ نہیں بنیں گی تو پشاور کی عوام اسی طرح سڑکوں پر رول رہی ہوگی یہ تو ہمارے وہ اقدام ہے جو ہم نئے انٹریڈیوز کرنا چاہیں گے اس اقدام کے علاوہ جو ہماری اگزسٹنگ سپورٹس فسیلیٹیز ہیں ان کو اپگریٹ کرنا چاہیں گے جیسے قیوم سٹیڈیم ہو گیا جو ہمارے اگزسٹنگ فوٹبال گراؤنڈز ہو گئے اس پہ اپ ٹو ڈیٹ ٹرف لگانا چاہتے ہیں جو ہاکی گراؤنڈ ہے اس کو اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں وزیرباغ اور شاہی باغ جو ہمارے قدیمی پارکس ہیں ان کو اپ ٹو دماغ کرنا چاہتے ہیں اور جو پشاور کا خوبصورت میوزیم ہے اور جو اتنا خوبصورت زور نہیں ہے ان کو بھی اس طریقے سے ہم اپگریٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک فسیلٹی بنے اور جو وہاں پہ جو جو کمیاں ہیں وہ ہم ان کو پوری کریں